اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب بہت ہی مزے میں ہوں گے اور آج ہم بنانے والے بہت ہی سمپل اور آسان بریانی کے ریسپی جو کسی صرف گھر کے مسالوں سے ہوگی اور اس میں کچھ بھی میں باہر کا نہیں ایٹ کری جو نورملی اپنے گھر پر سب کچھ ہوتا ہے یہ مزیدار سی بریانی اسی ساری چیزوں سے میں بناوں گی اور اس کو بنانا بہت آسان ہے ایک آسان سی بریانی بنانے پہلے آپ کو رونا پڑے گا تو یہاں پر آٹھ دس پیاس کاٹ لیجیے اس کو چھلیں گی چھلکوں میں اس کو واش کر کر پھر میں اس کو چاپ کرتی ہوں تاکہ اس کے نا جو کچھا ہوگیا ہے صاف ہو جائے یہاں پر تیل گرم کر کے پہلے ہم پیاس کو براؤن کریں گے سب سے پہلے سٹیپ یہ ہے کہ پیاس آپ براؤن کر لیں اور اسی میں سے اپ تھوازہ اوپر سے گارنیشن کے لیے یوز کر لیں گے تو اسی میں سے پیاس براؤن کر کے ہم گوش میں بھی ایٹ کر دیں گے تو ایک ساتھ پیاس براؤن کر لیں بہت زیادہ آسانی جیسا لگتا ہے تو یہاں پر ہماری پیاس ڈین ہو چکی ہے اور ہمیں بڑی سی تھوڑا پتیلی لیں گے بڑا سا کھولا برتن لیں گے اس میں تیل ایٹ کریں گے اور آپ چاہیں تو پیاس والا آئل بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں میں وہ آئل بھی یوز کروں گے تھوڑی در بعد تو یہاں پر کچھ ثابت مسائلہ جو بھی آپ کو ایٹ کرنا ہے کر دیجئے ایسا نارمل یہ ثابت مسائلہ تیچ پتہ دال چھنے لگیں یہ ایٹ کیا جاتا ہے تھوڑا سم میں اس میں شیہ زیرہ بھی ایٹ کر دیوں ہافٹی سپون کے قریب تو یہاں پر میں وان کیجی کے قریب چھکن ایٹ کر رہی ہوں یہ واش کٹ میں پہلے ہی رکھ دیتی تو سب سے پہلے مسائلہ کے بعد چھکن ایٹ کریں گے اور ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے اور اس کے بعد پیسٹ کے اندر باغ کی مسائلہ ایٹ کریں گے تو یہاں پر میں ہلدی ایٹ کر رہی ہوں ہافٹی سپون کے قریب سالٹ اپوکن ٹیسٹ کے حساب سے کر لیجئے ایٹ کریں گے گرین چیلی ایک چھمچ کے قریب میں ایٹ کریں گے اس کا پیسٹ ہے اور جنجر گارلک پیسٹ ایٹ کر دیجئے ایٹ کر دیجئے ایٹ کر دیجئے اور یہاں پر اس کو تھوڑا سا بھون لیں گے ہم ادھر اکلسن کے ساتھ یہ مسکی ہے بریانی بلکل کچھ بھی اس میں سے باہر کرنی ہوں جو اپنی کچھر میں مسائلہ آویلیبل ہوتا ہے ڈیلی میں وہی ساری چیزیں میں کچھ بھی نہیں ایٹ کروں گے یہاں پر میں تین ٹومیٹوز کو چوپ کر کے ایٹ کر لیں ہوں اور اس کو بھی تھوڑا دن میں سے بھون لوں گی اور اس کے بعد میں اس میں ہوا ہی ریڈ چیلی پوڈر ایٹ کریں پہلے بھی گرین چیلی ایٹ کیا گیا تو اسے حساب سے واپنا کر لیں ایک سے ڈریڈ چمچی قریب میں ریڈ چیلی پوڈر ایٹ کریں ہوں یہاں پر ایک چمچی قریب زیرہ پوڈر ایٹ کریں اور ایک بڑا چمچ میں گرم مسائلہ ایٹ کی ہوں بس مسائلہ میں صرف یہ ہی چیزیں اور یہاں پر یہ براؤن پیاز ہے وہ ہاف میں اس میں ایٹ کر دوں گے اور ہاف رگ دوں گے اس کو اچھے سے مکس کر لیں اور تین سے چار موٹ اس کو میں سے بھون لیں اور مجھے آئل کم لگ رہا تو میں یہ پیاز والا آئل تھوڑا سا اس میں ایٹ کر دیتی ہوں اس کے بعد اس کو اچھے سے بھونی چکن کی تھوڑی موٹی جیسے لگ رہی ہیں چکن مگر میں پانی نہیں ڈالتی لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ اس میں تھوڑا سی پانی کی ضرورت پڑے گی کیونکہ چکن تھوڑا موٹی جیسی اس کے پیسز بڑی بڑی ہے تو یہاں پر ایک پتیلی میں پانی میں رکھ لی ہوں تقریباً یہ پانی ہوگا ایک سے دو لیٹر دو لیٹر کے قریب ہوگا اس میں یہ سارے ثابت مسائلہ ایٹ کر دی ہوں تیس پتہ دول چینی لونگ الائچی پادیان کی پھول جو بھی آپ کو ایٹ کرنا ہے آپ ایٹ کر دیں اس میں میں زیرہ بھی ایٹ کی جب یہ پانی اچھے پک گیا تو مسائلہ نکالنے کے بعد یہ تین للاس چاوال ہے میں اس کو پہلے ہی واش کر کے رکھتی تھی ہاف آورز کے لیے اور اس کو کور کر دیں اس کو پکنے دیں یہاں پر چکن تقریباً بھون چکا ہے تو اس میں میں تھوڑی سی دہی ایٹ کریں تقریباً ہاف پیالی کی قریبی دہی اس کو میں اور سکھا لوں گی مسائلوں کو بھون لیں گے تھوڑا سوڑا سوڑا کر لیں گے تو یہ تقریباً ڈنی ہے اور اس کے بعد یہ چاوال یہاں پر دیکھ لیں اس میں تھوڑا سا پانی دیکھ رہا ہے یہ ایٹی پرسن کو کھوچ چکا تو میں اس کا پانی نکال لیتے ہیں جو ایکسٹر پانی ہے اس طرح یہ چھنے میں رکھ کر آپ اس کا پانی نکال لیں یہاں پر یہاں پر ہاف چکن کو نکال لیتی ہوں اسی پتیرے میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں چاوال کی ایک لیئر میں اس کے اوپر ایڈ کر دیتی ہوں چکن کے اوپر تیسرا پھلا پھلا کے ایڈ کر دیجئے آپ اس کے اندر چاہتا دھنیا پودینہ تو بہت زیادہ ایمپورٹن مجھے ملا نہیں میں ایڈنی کی بارش بھی کافی زیادہ ہو رہی تھی تو خیر مجھے نہیں ملا بریانے میں پودینہ زیادہ ایمپورٹن اسی سے ہوتل والا فلیور آتا ہے اس کے بارے میں جنر پودینہ خیر پودینہ ایک دیتی ہیں پرنایاں چکن کے اوپر اس کو پھلا دیں گے سیکرگ لیتھ لگا لیں گے اس طرح اور مسالہ اگر اس کو ڈالیں گے مدھانیا کی پتی اٹ کر رہی ہوں اور اس کے اوپر ہم پیاز بھروان پیاز پھلا سے اس کے اوپر اور یہاں پر آپ کی اپنی مرضی ہے آپ کو کیا ڈالنا ہے کیا پسند ہے تو یہاں پر میں پیاز اور دھنیا کی پتی اوپر سے ایڈ کر دیم اگر آپ کے پاس آمول بوٹر ہے تو وہ ایڈ کر دیجے اس سے کافی اچھا فلیور آتا ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے اور اگر آپ کو کیوڑا وغیرہ پسند ہے تو آپ ایڈ کر دیجئے اور ساتھی آپ اس میں اندر کلر جسے اپنی پسند ہے اگر آپ کو کلر وغیرہ بھی پسند تو ایڈ کر دیجئے نورمالی ریگولر یوز میں نہیں ڈالتی کبھی ایسی کہ کوئی آم گیسٹ وغیرہ آیا تو ڈال وال دیتی ہوں کلر نہیں تو میں نورمالی کلر آوائیڈ کر دی کھانا میں زیادہ یوز کرنا اور یہاں پر یہ مزیدار سے بھی جانی ہے اس کو کور کر کے ساتھ آٹھ منٹ آپ اسے چھوڑ دیں جب اچھا سپری سٹیم آنے لگے اوپر تب تو اس طرح ہے آپ اس کو دیکھیں جیدن دور دور سے بھی ریانی ہماری دیار ہوگی بلکل بھی مہنت نہیں لگی بہت ہی سمپل طریقی سے اتنا اتنا آسانی سے یہ بھی ریانی کے ریسپی بن گئی ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ کھانے میں بہت زیادہ ٹیسٹی ایسا نہیں ہے کہ صرف ہم کچھ چیزوں سے بنائیں تو ٹیسٹ نہیں ہے ٹیسٹ بہت اچھا ہے اس کا آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریے گا اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ یہ ریسپی بہت پسند آنے والے انشاءاللہ پھر ملیں گے چینل پر نئے تو سبسکر کر دیجئے دعا ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ